بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس اثر مندلہ صاحب کا ان کا جو ڈائسنگٹری نوڈ تھا اس میں انہوں نے اپنا جو تفسیری فیصلہ پچیس صفات کا تفسیری فیصلہ جاری کیا اور وہ بہت ہی ایکسپلوسیو جس کو کہتے ہیں نا دماغ کا خیز فیصلہ تھا اور جس کے بعد ایک ڈیمانڈ سٹارٹ ہو گئی اور وہ ڈیمانڈ مختلف مطلب میڈیا کے لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت میں بھی فارم نے ڈیمانڈ کر دیا ہے چیف جسٹس عمر اطلاع بندیال صاحب سے کہ یہ آپ استفاہ دے دیں اور یہ جو ہے یہ بہت ہی اگر آپ اس ججمنٹ کو پڑھیں اور جس کے اوپر ابھی تک ابھی ظاہر ہے تیلوین چینلز میں کومنٹری ہو رہی ہے بہت ہی ایک اس قسم کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ ہے کہ جو جس کا ریفلیکشن چیف جسٹس عمر اطلاع بندیال صاحب کے مطلب بہت ہی نیگٹیو ریفلیکشن جا رہا ہے جس میں جس قسم کی باتیں میں کچھ آپ سے ش اس کی مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ جی سپریم کورٹ میں اس طرح سے بھی فیصلے ہو سکتے ہیں اس طرح سے بھی بنچز بن سکتے ہیں اس طریقے سے بھی مطلب ہے کہ اتنی بڑی بڑی جو آپ مطلب ہے کہ جو آپ جو انتہائی اہم ترین کیسز کی جو ہنلنگ ہوتی ہے وہ کس انداز میں ہو سکتی ہے یہ انبیلیویبل ہے اور جس کے مطلب ہے مطلب ہے کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بڑے کینڈیڈ انداز میں اثر من اللہ صاحب نے اپنا یہ فیصلے لکھا اور حکومت نے ظاہر ہے میں نے جس سے آپ کو بتایا کہ مختلف جنرلسٹ کو میں سن رہا تھا اپنے مطلب کچھ یوٹیوب کے اوپر بھی کچھ مینسٹری میڈیا کے اوپر بھی لوگوں نے مطلب ہے کہ ڈیمانڈ کیا کہ جی اب کہ جی یہ معاملہ جو ہے کہ یہ معاملہ بہت سیریس ہے چیف جسٹس و پاکستان کے لیے اور ان کو اس کے اوپر جواب دینا چاہیے اور اگر وہ جواب نہیں دے پاتے اور ان کے پاس کوئی ساؤنڈ ریزن نہیں ہے کوئی مطلب ہے کہ ریسپونس ان کے پاس اگر کوئی سالڈ نہیں ہے تو پھر ان کو ریزنگنیشن دینا چاہیے یہ بات اور اس کے اوپر ظاہر ہے حکومت کے لیے بہت بڑی ظاہر ہے یہ جو فہستہ ہے یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے اوپر مطلب ہے جب سے وہ تین میمبر بینچ کا فہستہ آیا چودہ مئی کے الیکشنز کے بارے میں تو آپ کو بتا ہے کہ حکومت نے بہت ایک اگریشن ہے ان کا اگینسٹ تھری میہ یہ جو تین میمبر بینچ اور خاص طور کے اوپر چیف جسٹس صاحب کے تعل تو ان کے لیے یہ ایک موقع مل گیا ان کو اور اس کے اوپر پھر ابھی ابھی ایک پریس کانفرنس تھوڑے دیر پہلے انفرمیشن منسٹر مریم آلگزیب صاحبہ نے کی اور انہوں نے اسی جیجمنٹ کا حوالہ دے کے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جی ان کو ان کی ساکھ جو ہے بڑی متاثر ہوئی اور ان کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے ان کو ریزنگنیشن دی دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ کہ یہ میری ایکسٹوسیو انفرمیشن ہے کہ کل پریمیسٹر جو ہے شہباز شریف صاحب انہوں نے اپنی ایک لیگل مائنڈز جو ہے ان کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کے حکومت کے جس میں لاو میسٹر بھی ہیں اٹرنی جنرل بھی ہیں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں ان کی ایک کمیٹی بنایے انہوں نے اور اس کمیٹی کو یہ سائن کیا کہ آپ یہ جو ہے ریفرنس ڈویبل کس طرح ڈویبل ہے ریفرنس کے بارے میں مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو مواد ہے اور اس وقت تک یہ ترمیلہ صاحب کی ججمنٹ نہیں آئی تھی کہ جو مواد اویبل ہے اس کے نظر میں ہمیں سیجیشٹ کریں کہ جی کیا ایک ریفرنس موو کیا جا سکتا ہے اگنس چیف جسٹس اور دوسرے جو ان کے ساتھی دو جسٹس تھے اس بینچ میں اور پلس جو مظاہر جسٹس مظاہر نکوی صاحب سو چار جسٹس کے بارے میں کہ جی ان کے خلاف حکومت ریفرنس بھی موو کرنے کا کنسیڈر کر رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنی ایک کمیٹی کو اپنی جو ان کی لیگل کمیٹی ہے اس کو اسائن کیا اور چوبیس گ میری اطلاعات کے مطابق کو دیے گئے ہیں کہ آپ ویدن ٹوئنٹی فور آرز آپ جو ہے اگر آپ کو سیجیشٹ کریں اور پھر دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا اب یہ ریزیگنیشن والی بات چونکہ کر دی حکومت نے اور اس کے اوپر بھی جا رہا ہے حکومت پریشر ڈالے گی اور بھی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کیا وہ یہ اس طرف جائیں گے یا وہ ریفرنس کی طرف جائیں گے بکوز اب ایک بات کلیر ہو چکی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو تھری ممبر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کو حکومت مائنورٹی ججمنٹ کہہ رہی ہے جس کیس کو سننے کی جواز نہیں تھا حکومت کے مطابق اور بہت سے لیگر ایکسپرٹ کے مطابق اور سو اس کیس میں اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اب ہونے کا کوئی اثار ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اس میں جو اثر مندرہ صاحب کا میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ اس میں انہوں نے ایک تو یہ بات کی بڑا کلیر لی کہ جو سو موٹو کا جو تھا اس کا مطلب یہی والا جو سو موٹو کا نوٹس لیا گیا تھا تو اس کیس میں گئی پنجاب اور 234 کے بارے میں وہ چار تین سے ریجیٹ کر دیا گیا تھا سو انہوں نے بھی وہی بات کی جو جسس منصور ریشاہ نے کی جو جسس مندخیل نے کی سو انہوں نے کہا اور کہ جی ہن نے اپنی بھی بات کی یا آفریدی صاحب کی بھی بات کی اور انہوں نے جسس منصور اور جسس مندخیل صاحب کی بات کی کہ یہ چار وہ لوگ تھے جنہوں نے اس جو حصول موٹا ہے اس کو ریجیٹ کر چکے تھے تو اس لحاظ سے یہ اس چیز کے بالکل برخلاف ہے جو ابھی چیف جسٹس نے اپنے حال یہ ایک فیصلے میں کہا کہ وہ تین دو کا فیصلہ تھا وہ کوئی چار تین کا فیصلہ نہیں تھا تو جب سپریم گورٹ کے اندر سے یہ بات اب ایک اور جج صاحب کی طرف سے بڑے فرملی اور بڑے مطلب ہے کہ انہوں نے بڑے زودار انداز میں کہا کہ یہ جو ہے وہ چار تین کا فیصلہ تھا یہ دو تین کا فیصلہ نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم گورٹ پاکستان کو ماضی سے انہوں نے کہا کہ جی کچھ پھر یہ کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بات جو بڑے امپورٹنٹ ہے اور جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اوپر جس مطلب ہے کہ ان کے لیے بڑا سیریس یہ میں کہوں گا کہ ایک سیریس چارج ہے جو اثر منالہ صاحب نے اپنے بارے میں لکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب وہی والی بات جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ سیون میمبر بینچ جب نائن میمبر بینچ تھا اس کے بعد سیون میمبر بینچ بن گیا اور پھر جس طرح کے جو امام فائی ممبر بینچ بن گیا سکس ممبر پھر فائی پھر فور اور پھر تری بن گیا اس کے لحاظ سے آپ کو یاد ہوگا کہ دو جج حضرات تھے تو اپنے آپ کو ویسے علیدہ کر لیا تھا ایک جسٹس اجاز الحسن صاحب نے اور دوسرا جسٹس مزارل نکوی صاحب نے لیکن دو جج حضرات ایسے تھے جنہوں نے اپنا نوٹ لکھا اس فیصلے کے ساتھ جو فیصلہ یہ تھا کہ جی آپ جس میں ڈائریکشن یہ تھی کہ جی آپ الیکشن کروانے کی ڈائریکشن تھی پنجاب کے پنجاب میں تھرٹیت اپریل کی تو اس میں اثر من اللہ صاحب نے یہ لکھا تھا اور پھر یہی بات یہی آفریز صاحب نے لکھی تھی کہ ہم ان دونوں نے اس کو ڈیسمس کیا اس وہ جو سوہو موٹل تھا اچھا اب اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد پھر بنچ کو کانسٹیوٹ ہوا اور جس میں جس نے فیصلہ بعد میں دیا وہی والا بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے بارے میں جس نے فیصلہ دیا تو اس میں دو لوگوں نے اوریڈی آپ کو بتایا کہ انہوں نے آپٹ کیا تھا کہ ہم ظاہر ہے کہ جی ریکیوز کر دیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو جسٹس اجاز اور جسٹس نقی صاحب نے لیکن ان دونوں کو اس بنچ میں شامل نہیں کیا گیا تھا اور پھر چیف جسٹس صاحب کا یہ تھا کہ جی جو یہی والی بات کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو ڈس آسوسییٹ کیا پھر چیف جسٹس صاحب کا بھی حال یا فیصلہ بھی آیا لیکن اس یہ بات بڑی امپورٹنڈ ہے کہ اعترمینال صاحب نے کہا کہ نہ میں نے جو بنچ تھا کہ میں نے بنچ سے اپنے آپ کو علیدہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے سمارت سے اپنے آپ کو ریدہ کیا تھا مطبع میں نے اپنے آپ کو ڈس اسوسییٹ نہیں کیا تھا اس بین سے وہ تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ستائیس تاریخ کے حوالہ دے کے کہہ رہے تھے یہ ٹوئنٹی سیون مارچ کا حوالہ دے کے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جب جو جو انٹی روم تھا تو اس کی حوالہ دے کے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جب جہ جہ کٹے ہوئے تو وہاں پہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے مطلب ہے کہ وہی والی بات جو سیون ممبر بینچ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ چار تین کا فیصلہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد ان کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا وہی والی بات وہی جو بینچ پھر آپ میں پتا ہے کہ اس بینچ میں پھر بعد میں جسٹس منصور علی منصور صاحب کو شامل کیا گیا تھا جسٹس مندو فیل شاہب کو شامل کیا گیا تھا لیکن جسٹس یائیہ اور جسٹس اتمیناللہ صاحب کو شامل نہیں کیا گیا تھا جسٹس یائیہ صاحب نے یہ لکھا تھا کہ اگر ان کی مرضی ہے چیف جسٹس کی تو مجھے شامل کر لیں بینچ میں لیکن اس قسم کا کوئی تاثر یعنی کہ انہوں نے یہ کہا جسٹس اتمیناللہ صاحب نے کہ میں نے اپنے آپ کو ڈساسوسیٹ نہیں کیا تو کس طریقے سے پھر مطلب ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو ان کا ویو ہے اس سے بالکل ایک اپوزٹ ویو ہے تو یہ ایک بہت ہی سیریس بات ہے اور اس کے اوپر مطلب ہے کہ ظاہر ہے مجھے نہیں پتا کہ اب کس طرح سے رسپونس کریں گے چیف جسٹس پاکستان اور پھر وہی والی بات کیجی جو آپ نے کس طرح سے ایک ایسے جسٹس آپ جنہوں نے اپنے آپ کو ڈساسوسیٹ نہیں کیا آپ نے ان کو اس بینچ سے علیہ دہ کر کے تو بینچ کی فارمیشن ایسی بن گئی کہ جس کو بعد میں انہوں نے تھری ٹو کا وہی والی بات کی کہ تھری ٹو بیکال اس میں آپ کو بتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل نے جو اپنا ڈائیسینٹک نوڈ لکھا تھا تو اس میں انہوں نے انڈورز کیا تھا جسٹس اترمین اللہ اور جسٹس یعیفلی صاحب کے پہلے کہ انہوں نے چکے وہ دونوں پہلے ڈسپس کر چکے تھے اس سوموٹو نوٹس کو تو انہوں نے جو ہے اس کا حوالہ دے کے تو اسی حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا آپ کو یاد ہوگا جسٹس منصور اور جسٹس مندوخیل صاحب نے لکھا تھا کہ وہ چار تین کا فیصلہ تھا سو اب یہ ہے کہ بڑا کلیرلی جو 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 سینیریو آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے اندر مطلب ہے کہ پھر ایک بات آئی کہ وہ فیصلہ جس کو جس کو چیف چسٹس پاکستان کہتے ہیں کہ تین دو کا فیصلہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ اصل فیصلہ جو ہے وہ چار تین کا ہے چار تین کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سوو موٹو لیا گیا اس ایشو کے اوپر اس کو اوریڈی مطلب ہے کہ with four three majority چار کی majority کے ساتھ تین ممبر ان جو جنہوں نے اس سے ڈائسنڈ کیا تو اس کو reject کیا جا چکا ہے تو مطلب ہے کہ election والے مسئلہ پہ اور اس میں آپ کو یاد ہو کہ اس میں one man show کی بھی بات کی تھی وہ جو ان کا فیصلہ تھا جس منصور انشار مندقیل صاحب کا کہ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا جی کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ہائی کوٹس کی جو خود مختاری ہے اور اس کے اوپر آپ مطلب ہے کہ یہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے یہ ہائی کوٹس میں جب یہ سنا جا رہا تھا کہ اس تو پھر کیسے سو موٹو ایک ایسے کیس میں ظاہر ہے وہاں کو بتایا کہ غلام ڈوگر صاحب جو سی سی پی او فارمل سی سی پی او لاہور کا کیس تھا ٹرانسور کا کیس تھا اس میں اور آف ایسیڈن یہ کہا گیا جی کہ elections کی اوپر سو موٹو لے کے مطلب ہے کہ اس کو recommend کر دیا گیا کہ جیف جسٹس election کی اوپر سو موٹو لے ہیں اور وہی والی نوے دن کے اندر election والی بات سارا کچھ اب اس میں اب یہ ہوا کہ یہ بھی انہوں نے لکھا کہ جس انداز میں یہ از خود notice لیا گیا یہ جیسے عثمان اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس انداز سے ہی یہ قابل اعتراض معاملہ ہو گیا تھا اب وہ اس ساری چیز کو بھی کہتے ہیں وہ سارا کچھ controversial تھا اور اس کے اوپر عدالت کی جنبداری جو ہے جو impartiality ہے عدالت کی اس کے اوپر سوال اٹھے انہوں نے کہا پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ جی جو محترف مطلب ہے کہ جو آج کل کی جو situation انہوں نے کہا کہ تمام جو ادارے including supreme court of Pakistan کو شامل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں اور اپنے ایگو کو ختم کریں تمام مطلب ہے کہ انہوں نے اداروں کو یہ بات کہی تو یہ جو یہ چیز سامنے آئی یہ بہت ہی ایک جو ہے وہ خطرناک بات تھی اور انہوں نے یہ بھی ایک بات کی کہ سیاسی جو معاملات ہیں ان میں supreme court of Pakistan کو اس طرح کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور یہ معاملات جو ہیں وہ سیاستدانوں کو خود ہی مطلب ہے کہ جو ان کے different جو other forums ہیں انہی کے اوپر وہاں پہ ان کو اب اس میں مسئلے یہ حل کرنے چاہیے تو اس کے علاوہ اب یہ جو چیز آئی تو یہ ساری چیزیں بہت ہی مطلب ہے کہ damaging ہیں for the ظاہر ہے سپریم court کے لیے damaging ہیں چیف جسس پاکستان کے لیے damaging ہیں اب وہی والی بات ہے دیکھنا یہ ہے کہ اور اس سے کوئی شک نہیں کہ اس اس جو یہ چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں اس سے سپریم court اور پاکستان کی بے توکری ہو رہی ہے اس سے بہت بڑی embarrassment ہیں یہ سپریم court اور خاص طور کے اوپرچیف جسس پاکستان کے لیے اور اب ہیر اینی آو وہی والی بات کی دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات اب کس طرح سے یہ conclude ہوں گے کیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جیسے کہ انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے سب کو اور یہ فل کورٹ کا اوریڈی انہوں نے پہلے بھی آپ کو بتاؤں چیف یہ اترمیلہ صاحب نے کہا تھا کہ فل کورٹ بنائی جائے سب اور یہ سب ججز یہی کہتے ہیں یہ جو باقی ججز ہیں جسر منسو جسر مندوخیل کے فل کورٹ بنانی چاہیے جو انفورچنیٹلی جو چیف جسس اور پاکستان نے بات نہیں مانی تھی تو اب یہ ہے کہ جی کچھ اس قسم کی بھی باتیں ہیں کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم court چیف جسس کے اوپر کیا کیسے ریاک کریں گے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مدہ مجھے ایک سورس بتا رہا تھا لیکن یہ کنفرم نہیں ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جی حکومت جو ریفرنس کی تیاری کر رہی ہے تو یہ بھی ریفرنس سے رک جائے اور دوسری طرف شاید سپریم کورٹ اور پاکستان فل کورٹ بنانے کی طرف چلی جائے لیکن مجھے نہیں بتا کہ اب فل کورٹ بنانے کا معاملہ ہو سکتا ہے پوسیبل کہ نہیں کیا اس کے لیے کہیں اب زیادہ دیر تو نہیں ہوگی بکوز اب جس جہاں تک حکومت جا چکی جتنا آگے جتنا آگے چیف جسس نے مطلب حکمہ وہ فیصلہ کر کے جس حد تک وہ جا چکے جس حد تک سپریم کورٹ کے اندر ججز جو چیف جسس سے ڈسگری کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنا وہی کہا کہ یہ مجورٹی کا فیصلہ تھا فورٹریوہ فیصلہ تھا وہ جس حد تک اتنا آگے جا چکے ہیں پارلیمنٹ جس حد تک آگے جا چکی ہے حکومت کا مطالبہ کر چکی ہے کہ جس پاکستان کو استفعہ دینا چاہیے مجھے نہیں اب یہ سمجھاتی کہ اب یہ ون سٹیپ بیک والی بات کہ جی ایک ایک سٹیپ پیچھے ہو کے امی کبلی یہ کیسا کیسے یہ مستہ ریزول ہو کے کیا فل کورٹ بنے گی یا نہیں بنے گی یہ اب مطلب ہے کہ یہ دیکھنا ہے لیکن این یاو یہ معاملات جو ہیں سارے کے سارے اس نئے حیثے سے مزید سنگین ہو گئے مزید یہ کنٹورسی جو ہے یہ ورسن ہو گئی ہے یہ بہت ہی اور اس میں بہت بڑی ایک امبارسمنٹ چیپ جس پاکستان کے لیے ہو گئی ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے عزاک اللہ اسلام ورحمت اللہ